بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباہ شریف نے ترکیہ میں زلزلہ کے متاثرین کی امداد کیلئے سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی اور کہا ہے کہ پاکستان مشکل حالات میں کبھی ترکیہ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا لاہور ائرپورٹ پر ترکیہ کیلئے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیراعظم شہباہ شریف نے خطاب کرتے ہو کہا ہے کی یقین ہے کہ ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے جس دن یہ ثانیہ ہوا ترک صدر سے بات کی اور تاؤن کا یقین دلایا اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ کی شہباہ شریف نکاح ہے کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیہ کے بین بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمن پاکستان تریک انصاف عمران خان کی درخواست پر سمات کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان اور ان کی پارٹی کے کنڈکٹ پر عام سوالات اٹھا دیئے جسٹس منصور علی شاہ نے سمات کے دوران استفسار کیا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا کیا ووٹنگ سے اجتناب کرنے والے کا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے کیا کوئی رکنے اسمدی پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے کیا پارلیمان میں کرنے والا کام عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے سپریم کورڈ کے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ صدیفہ منظور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی رکنیت برقرار ہے رکنے اسمبلی حلقے کے عوام کا نمائندہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمنٹ کا بائیکارڈ کرنا درست ہے ایوان ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گے ایوان ٹی وی